اسلام علیکم فرینڈز ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وکیل فیاضرامے کی جانب سے کیا جانے والا ایسا حیران کن اور دل دہلا دینے والا انکشاف شیئر کریں گے جس پر یقین کرنا آپ کو بھی مشکل ہو جائے گا وکیل فیاضرامے کی جانب سے ایسا انکشاف کیا گیا ہے کہ مہدی علی قازمی کس طرح اپنی بچی کو اس گینگ سے بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح ان کی بچی اس گینگ سے بچ جائے اور دوسری طرف اس گینگ کی جانب سے وکیل فیاضرامے کی کمرے میں وکیل فیاضرامے کے چیمبر میں ایک خفیہ کیمرہ لگایا گیا تاکہ وکیل صاحب کی جتنی بھی ایکٹیوٹی ہے اس کو نظر رکھی جاسکے اور وکیل صاحب جتنے بھی زہید گینگ کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں ان کو بھی دیکھا جاسکے کہ آخر کار اس گینگ کے خلاف کون کون سے ثبوت موجود ہیں اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ابھی آپ کے ساتھ گلپ سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک شخص اس گینگ کی جانب سے وکیل فیاضرامے کے پاس آتا ہے اور وہیں بارا کر وہ ان کیمروں کی سیٹنگ کر دیتا ہے اور پھر یہ وکیل فیاضرامے کے آفیس پر نظر رکھتی ہیں کہ اس وقت وکیل فیاضرامے صاحب کیا کر رہی ہیں اور پھر وکیل صاحب نے بھی اس گینگ کو کس طرح دھوکے اور فریب میں ان کو پھنسایا اس حوالے سے ان کی جانب سے ایک کلپ شر کیا گیا ہے ابھی آپ سب سے پہلے ان کی زبانی سنیں میں ان کا کوئی خاص آدمی تھا جو زنیرہ مہم کے حوالے سے حسلہ کے لیے میرے پاس آیا اور انہوں نے سیٹنگ کی اور سیٹنگ کر کے میرے کیبن میں برسا لے کر وہ کیمرہ میرا انسٹال کر دیا جیسے ہونا ہے تھا کہ ہمیں کوئی پریشیس ایبنیس مل جائے گا تو پہلے جب پاسہ چل گیا اس میں تو ہم نے پھر اس میں ان کو بقائدہ طور پر میں فیملی سے بابتہ کیا اور فیملی نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کچھ رونگ انفرمیشن ہیں کو پروائیڈ کریں اور اگر آپ کو ان سے پوزیٹیو ایفرمیشن کچھ رونگ انفرمیشن پروائیڈ کر کے میل کیا تو آپ دے لیں تو دیفنیٹی پھر میں نے ایسا ہی کیا اور اس میں کچھ ہم نے ایسا رونگ انفرمیشن پروائیڈ کی لیکن انہوں نے پھر ہمیں کچھ بہت زیادہ انفرمیشن ہمیں دی جو ہمارے پاس صحیح ہے تو پھر ان کو سمجھایا میں نے بٹھا کر ان کو سمجھایا کہ بھئی اگر آپ اس مقصد کے لیے آپ نے سنا کہ وکیل فیاض رامے کی جانت سے یہ خود بتایا گیا ہے کہ ان کے چیمبر میں ان کے کمرے میں بقاعدہ خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے اس حوالے سے اگر ہم آپ کے ساتھ وکیل فیاض رامے کا یہ کلپ شر نہ کر دے تو شاید اس حوالے سے کوئی یقین بھی نہ کرتا آپ اس گینگ کے خوصلہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک وکیل کے کمرے میں وکیل کے چیمبر میں گس کر یہ خفیہ کیمرے لگا سکتے ہیں تو ایک چھوٹی معصوم بچی کو کیوں نہیں برکلا سکتے اور اس حوالے سے بچی کا ایمیلو تک نہیں ہونے دیتے اور یہ گینگ جو خود کو گریب ثابت کرتا ہے ان کو جیل سے لینے کے لیے لینڈ کلوسر گاڑی آتی ہے جس کی آرمالیت کروڑوں پہ ہے تو لہٰذا اس گینگ کے آپ دیکھ لیں کہ ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور یہ کس قدر خطرناک گینگ ہے اب اس پر آپ آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک بچی مہدی علی قازمی صاحب کے پاس کیوں نہیں پہنچی اور بچی کو کس طرح ڈرائیہ دمکایا گیا ہے آپ اس بات کا اندازہ صرف ویاس رامی کی جانب سے شرک کی جانے والے اس انکشاف کے بعد آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک وکیل کے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں تو ایک معصوم چھوٹی سی بچی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا